ہلو اینڈ ویلکم ڈو جواب اڈا پیارے بچوں جیسے آپ کو پتا ہے ہم یہ جو سیریز چلا رہے ہیں اس کا پہلے ہی آپ کو پی ڈی ایف دیا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے 268 کوسٹن کر دیئے ہیں آج کریں گے 269 کوسٹن تو یہ سوال ہے which of the following wild life century is located in کٹھوا ڈسٹرک آف جمہو اینڈ کشمیر یہ سوال کرانے سے میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ آپ کو اس کا انصر آئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی جتنی بھی wild life centuries ہیں صرف جینڈ کے ہی کی نہیں بلکہ انڈیا کی ساری کی ساری wild life centuries ہمیں آنی چاہیے تو چلیے آپ آپ اس کا انصر بتائیں گے آپ کا سمیہ سٹارٹ ہوتا ہے ہاں تو جسروٹا wild life century دیکھو کاراکورم جینڈ کے میں نہیں ہے یہ تو ٹرانس ہمالیہ میں لائی کرتا ہے چینگ ٹھینگ wild life century تو لداخ میں ہے نام سے ہی پتا چلتا ہے تو یہ بھی نہیں ہے تو جسروٹا wild life century لائی کرتی کہاں جمہو کشمیر کے کٹھوا ڈیسٹرٹ میں اگلا سوال یہ سوال یہ دوسری بار رپیٹ ہوا ہے اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف پرینٹ ہے تو آپ کو پتا ہوگا اور اگر آپ نے ڈیلی سارے question attempt کرے ہیں تو آپ کو پتا ہے جلدی بتائیے آپ کا سمجھ سٹارٹ ہوتا ہے تو چنانی ہائیڈرو الیکٹریک جو project ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں 1971 میں 1971 میں تب پرائیم منسٹر ہوا کرتی تھی اندرا گانڈی تو اندرا گانڈی نے اس کو inaugurate کیا ہے اور یہ چنانی تین فیز میں ہے پہلا فیز جو ہے یہ تئیس میگا وارٹ کا ہے تئیس میگا وارٹ کا دوسرا فیز جو ہے اس کو بولتے چنانی فیز second یہ دو میگا وارٹ کا ہے اور چنانی فیز third جو تیسرا ہے یہ سات میگا وارٹ کا ہے تو سارے پاور پروجیکٹ تو میں آپ کو پڑھاؤں گا ہی اس کے علاوہ ایک اور یہیں بتا دیتا ہوں یہیں بتا دیتا ہوں انانت ناغ میں انانت ناغ میں ایک پاور پروجیکٹ اے ساری اے نہیں یہاں نہیں بتاؤں گا تو یہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا ابھی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ چنانی نیشنس کے بعد گانڈربل ہائیڈرو الیکٹری پروجیکٹ کے بارے میں سٹکنا تو آپ کو پتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوں دن انڈس پہ ہے اوڑی کہاں پہ ہے یہ میں الگ سے اپیسوڈ اس پہ لاؤں گا بلتل بلتل وائیڈ لائف سنچری is also known as تو پیارے بچوں ایک بات میں یہاں بتاؤں جس کسی بھی نیشنل پارک کا یا وائیڈ لائف سنچری کا کوئی دوسرا نام ہوتا ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے جیسے ٹیچر جیکی ایسیس بی ٹیچر نے پوچھا تھا بوری ولی نیشنل پارک کس نیشنل پارک کا دوسرا نام ہے تو یہی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نیشنل پارک ہے جس کا نام ہے دکسوم نیشنل پارک کس نیشنل پارک ہے ایک وائیڈ لائف سنچری ہے جس کا نام ہے دکسوم تو دکسوم وائیڈ لائف سنچری جو ہے اسی کو بولا جاتا ہے راج پرین also known as راج پرین وائیڈ لائف سنچری یہ لائی کرتی ہے انتناگ میں کہاں لائی کرتی انتناگ میں تو چلیے پہلے آپ اس کوسچن کا انصر بتاؤ بلتل وائیڈ لائف سنچری کہاں لائی کرتی ہے تو بلتل وائیڈ لائف سنچری کا ہی دوسرا نام ہے تھجوس وائیڈ لائف سنچری اور یہ انیس سو نبے میں نائنٹین نائنٹی میں سٹارٹ کری گئی تھی تو جو کہ گاندربل میں لائی کرتی ہے ڈشٹر بھی یاد رہنا ہے نیکسٹ جمہو کو کشمیر سے کون سی نیشن ہائیوے کنیکٹ کرتی ہے حالانکہ بلکل ریل انصر آپشن میں نہیں ہے مگر اگر ان آپشن میں سے کوئی آپشن ہو تب کون سا کرنا ہے یہ آپ بتائیں گے جنرلی تو جمہو کشمیر کو لے سے جو کنیکٹ کرتی ہے لے سے وہ ہے نیشن ہائیوے ون مگر جمہو اور کشمیر کے بیچ ہے نیشن ہائیوے فورٹی فور یہ کہ لمبیک نیشن ہائیوے کا ایک حصہ ہے اس کے بعد ہے ڈیش فورٹ آن دی لیفٹ وینک آف ریور تبیہ واز اوریجنلی کنسٹرکٹڈ بائی راجہ باہو لوچن تین ہزار سال پہلے جب سے میں یہ سیریز چلا رہا ہوں سکسٹھ ٹائم یہ کوسٹن رپیٹ ہوا ہے اب اس کا انصر مجھے امید ہے کہ آپ سے بھی مجھے دیں ویری گوڈ تو اس کا انصر آگیا باہو فورٹ اگلا ہے دیکھو یہاں پہ ٹو سیونٹی تھری کے بعد ٹو سیونٹی فور ہے اگر آپ نے پی ڈی ایف نکالا ہوا تو میں ایسی ہلکا سا ریڈ کر کے بتاتا ہوں آپ اپنی پی ڈی ایف کے دیکھو جو ٹو سیونٹی فور کسٹن ہے اس میں یہ بولتا ہے کہ جمہو کشمیری آرگنیزیشن ایکٹ جو ہے لیجسلیٹیو اسیمبلی میں اس میں کتنی سیٹیں انکریز ہوئی ہیں تو پہلے ہوا کرتی تھی ایک سو سات اب ہو گئی ہیں کتنی ایک سو چودہ تو یہ سوال بہت بار رپیٹ ہوا ہے اس لئے میں نے وہاں ڈالا نہیں ہے تو آپ پلیز اگر آپ نے پی ڈی ایف پرنٹ نکالا ہوا ہے تو اس کا انصر ڈی مار کر دو تو آگے یہ بہلا کوشن دیکھو ہو آز بیلڈر آف مرتنڈ سن ٹیمپل یہ دوسری بار کوشن رپیٹ ہوا ہے مرتنڈ سن ٹیمپل کا بیلڈر کون ہے اور فاؤنڈر آف کشمیر ویلی کینال ایریگیشن سسٹم بتاؤ ہاں تو للیت عدیتیا کارکوٹا ڈینیسٹری کا ایک میجر رولر تھا للیت عدیتیا ان کو مکتا پیڑا بھی بول دے آگے ان ویچ ائر کنسٹرکشن آف ڈنیدر فورٹ ان راجوری واز کمپلیٹڈ یہ سوال پھر سے سیکنڈ ٹائم رپیٹ ہوا ہے تو جلدی اس کا انصر پر ہاں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب گلاب سنگھ نے راجوری کی حکومت لے لی راجہ فقیر اللہ سے گلاب سنگھ نے راجوری کی حکومت لے لی کیسے راجہ فقیر اللہ سے اور راجہ فقیر اللہ کے بعد انہوں نے میاں ہتھو کو گورنر بنا دیا اور جو میاں ہتھو تھے انہوں نے ایٹین فورٹی سکس سے لے کے ایٹین ففٹی سکس تک کام کیا اسی کے دوران ایٹین ففٹی فائف میں میاں ہتھو نے ڈنیدار فورٹ بنایا ہے یہ میں بہت بار رپیٹ کر چکا ہوں ابھی میں دیرے دیرے پڑھا رہا ہوں بچے لوگوں ذرا تھکاوٹ ہے اور مجھے لگتا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے دی ٹوم آف زیارت بابا حیدر رشی is situated in which of the following district of جمہویڈ کشمیر جلدی بتاؤ تو اننت ناغ میں اننت ناغ میں ایک village لائی کرتا ہے دنتر اننت ناغ میں دنتر village لائی کرتا ہے وہاں پہ بابا حیدر رشی کا ٹوم ہے اور ان کے اکیس ڈیسائپل بھی وہاں پہ دفن کیے ہوئے ہیں آگے میاں ہتھو گورنڈ راجوری فرام ایٹین فورٹی سکس ٹو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کا انصرہ آپ کو خود ہی بتانا ہے ایٹین فورٹی سکس سے لے کے ایٹین فیفٹی سکس تک میاں ہتھو نے حکومت کی اسی میں ایٹین فیفٹی فائف میں نے میاں ہتھو نے ڈھنی دار فورٹ کمپلیٹ کیا ہے آگے چپٹر فیفٹ آپ جمہوینڈ کشمیر پنچائیت راج ایکٹ ایٹین ایٹین ڈیل وید اب یہ آپ کو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے یاد رکھنا ہے تو بتاؤ جو پانچمہ چپٹر ہے کس سے ڈیل کرتا ہے جلدی بتاؤ تو کنڈیکٹ آف بیزنس بیزنس کی کنڈیکٹیوٹی سے ڈیل کرتا ہے جینڈ کے پنچائیت راج ایکٹ کا پانچمہ چپٹر اگلا ایمپرار جانگیر wish to be buried at ڈیش انتناک ڈیش جینڈ کی پتاؤ ایمپرار جانگیر کی خواہش تھی کہ ان کو کہاں پہ buried کیا جائے جلدی بتاؤ ہاں تو ایمپرار جانگیر چاہتے تھے کہ ویری ناغ میں ان کو buried بری کیا جائے مگر ان کی جو وائیو تھی جن کا نام تھا نور جہان تو یہ ان کو واپس لے جانا چاہتی تھی اپنے وہاں پہ تو انہوں نے یہاں دفن نہیں کروایا اگلا سوال ہے according to جینڈ کے ری ایرگنیزیشن ایکٹ دوہزار انیس the lefted and governor of جمہویڈ کشمیر must act on recommendation of advisory committee within کتنے دن اندر اندر فاکس کا zoological نام کیا ہے جو جمہو کشمیر میں ملتی ہے تو آپ پہلے کچھ idea بتاؤ ولپیس ولپیس جو ریڈ فاکس جو ہمارے جمہو کشمیر میں ملتی ہے کرگل میں اور کچھ میں گجرات میں آفٹر پاسنگ تھروں سرین سر آفٹر پاسنگ تھروں سیری نگر ریور جہلم flows into which of the following lake تو جہلم ریور جو ہے بتاؤ کس lake سے گزرتا ہے جہلم ریور جو ہے یہ ویری ناغ انت ناغ سے نکلتا ہے اور ولر lake سے بلکل یو ٹرن لیتا ہوا سرین اگر ڈسٹر کے بعد یہ پاکستان چلا جاتا ہے اگلا سوار ہے legislative لیجسلیٹیو آف جمہ کشمیر میک لاز فار اینی پارٹ آف یو ٹی آف جمہ کشمیر یعنی کہ جو جمہ کشمیر کی legislative ہے یہ کسی بھی پارٹ کو لے کے لا بنا سکتی ہے مگر 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 اینی میٹر سپیسیفائید ان دی سٹیٹ لیسٹ آف کنسیٹ اسیمبلی ایکسیپٹ کس چیز کو چھوڑ کے ہماری جینڈ کے legislative assembly act بنا سکتی ہے ایک چیز کو چھوڑ کے تو آپ جندی سے یہاں مجھے بتاؤ تو جمہو کشمیر میں یا کسی بھی یوٹی میں جو پولیس ہوتی ہے legislative جو ہوتی ہے وہ پولیس کو لے کے order نہیں بنا سکتی یہ central government کے انڈر ہوتی ہے پھر آپ نے بتانا ہے مانسابل لے کے بارے میں بہت بار سوال آیا ہے یہ سب سے گہری لے ہے یعنی کہ دیپیسٹ لے ہے انڈیا کی اور اسی کو بولا جاتا ہے سپریم جم آف آل دی لے بہت باری پیپر میں پوچھا گیا اب آپ نے بتانا ہے مانسابل کہاں پہ ہے ہاں تو یہ ہے مانسابل یہ ہے گاندر بل دونوں کے انڈ پہ ہے بل اور بل تو مانسابل کہاں لائے کرتی ہے گاندر بل میں سبھی بچوں نے بلکل صحیح جواب دیا ہے مجھے پتا ہے یہ بہت بیسک سوال ہے اگلا سوال ہے یہ سوال بھی بہت ضروری ہے چمہ کشمیر میں پرائیمری ایجوکیشن کا ایکٹ کس بندے نے لائیا ہے ایک ہنڈ دے دیتا ہوں انیس سو تیس میں ہاں تو اگر پرائیمری ایجوکیشن ایکٹ انیس سو تیس میں لائیا تو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں گلاب سنگھ نہیں اگلا سوال ہے جمہ کشمیر میں بہ لوچن کے بعد کون آئے یہ بھی بڑا بیسک سوال ہے جلدی بتاؤ باہ لوچن کے بعد آئیکون جمبو لوچن تو اس پہ بھی تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جمبو کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو لارڈ رام کے دو بیٹے ایک کا نام لب اور ایک کا نام کش لب اور کش کے بعد دیر سے رولرز آئے مگر ان رولرز کی کرون لوجی کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے ان کے بعد کہتے ہیں کہ سدرشن جو کہ ایوڈیا سے لارڈ رام کے ٹونٹی نمبر والے سدرشن آتے ہیں سدرشن کے بعد اگنی برن جو کہ گیر سے یعنی کے اوپا سے مائیگریٹ ہوتے ہیں اگنی برن کے بعد آتے وائیو شروا جو اپنے ایمپائر کو اج ریور تک لے آتے ہیں وائیو شروا کے بعد یہاں پہ سورج بنسی کنگز آتے ہیں جن کا نام پار مطرہ ہے پورن سنگھ ہیں لخن سنگھ ہیں اور خط جوشہ ہیں یہ چار کنگز ہیں ان کے بعد ان کے بعد جمہو میں اگنی گرب اپنے اپنے ایمپائر کو توی ریور کے آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں اگنی گرب کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا باہو لوچن ایک کا نام ہوتا ہے جامبو لوچن باہو لوچن بناتے ہیں باہو اگری ایز ای کیپٹل اور ان کو چندرہنس کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے اور وہ ان کو باہو لوچن کو مار دیتے ہیں دوسرے بیٹے کا نام ہوتا ہے جامبو لوچن جو جمبو پورا بناتے ہیں بعد میں نام پڑتا ہے جمبو یعنی کہ بعد میں پھر ہو جاتا ہے جمبو شفٹ کریں گے کہاں جمبو میں اور پیپر میں یہ سوال آیا تھا کہ باہو لوچن کے بعد اگلا رولر کون بنے گا تو باہو لوچن کے بعد کون بنے گا جامبو لوچن یہ اگلے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ جامبو لوچن نے دیکھا یہاں پہ ایک شیر اور بکری اگٹھے پانی پی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ بڑی پیس فل ہے یہاں پہ کتنی پیس ہوگا جہاں پہ شیر اور بکری اتنے اگٹھے چل رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ایک سیٹی بنا دی جس کا نام جمبو رکھا جو بعد میں جمبو کے پاس کون سی سب سے مشہور پاپولر شرائن ہے جلدی بتاؤ تو زیارت بابا رشی بابا رشی کی زیارت ہے بارہ ملا میں الپتھر لے کے بعد پاس انہی کو بابا پیام دین بھی بولتے ہیں انہی کو بابا پیام دین بھی بولتے ہیں بارہ ملا میں اگلا سوال ہے which of the following conservation reserve is located in anantanag district of جمہ and کشمیر ہاں تو اس میں سے کھیرم جو ہے یہ conservation reserve ہے جمہ اور کشمیر ملا جمہ region comprises of how many major agro agt نہیں ہے agro climatic zone تو پہلے آپ یہ answer بتاؤ پھر بات کرتے جمہ می می to می ای می ڈ زون یہ ہے جمہ کشمیر میں دو agro کلائمیٹک زون پتندہ جمہ لچی پورا لچی پورا بارہ مولا میں ہے آن دی لیفٹ بینک آف ریور جہلم جہلم ریور کے بینک اس کے بعد یہ سوال دوسری بار ریپیٹ ہو چکا ہے یہ میں آپ پہلے بھی پڑھا چکا ہوں کس لیک کو ہر مک گنگ بولتے ہیں جلدی بتاؤ گنگ بل میں جو لیک ہے گنگ بل لیک کو ہی بولتے ہیں ہرمو گنگ میں نے وہاں بھی آپ کو پڑھایا گاندر بل میں مانسا بل اور گاندر گل بل میں گنگ بل مانسا بل بھی لکھ ہے ساتھ میں یہ سوال بھی دوسری بار ریپیٹ ہوا ہے جنرل زراور سنگ دیکھو جب بار بار کوششن ریپیٹ ہوتے تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پیپر میں اگزیمینر کیا کیا پوچھتا ہے جنرل زراور سنگ فور کہاں پہ ہے جلدی بتاؤ کس نے بنایا جنرل زراور سنگ جو ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چیئے زراور سنگ کو بولا جاتا ہے نیپولین آف کشمیر اور زراور سنگ جو ہیں یہ گلاب سنگ کے ملٹری جنرل بھی ہیں ایٹین تھرٹی فور میں انہوں نے گل گیٹ بالٹی ستان یہ سب مرج کیا ہے کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے اس لئے زراور سنگ کو بولا جاتا ہے نیپولین آف کشمیر اور زراور سنگ نے بیم گڑ فورٹ بنایا ہے آگے ڈسٹرک کشتوار was carved out from which of the following ڈسٹرک اگر آپ میرے سے آف لائن پڑھ چکے ہیں تو یہ میں نے آپ پڑھایا ہے جمہ کشمیر میں پہلے دس ڈسٹرک ہوا کرتے تھے پھر جمہ کشمیر میں چودہ ڈسٹرک ہو گئے پھر جمہ کشمیر میں بائیس ڈسٹرک ہو گئے تو میں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں ان کے نام بھی بتائے ہیں ان کے نام بھی لے لیا گیا تھا کہ نئی ڈسٹرک بنائیں گے دوزار ساتھ کے بعد کام چلنا شروع ہو گیا تو بتاؤ کشتوار کو کس سے الگ کیا گیا تھا تو دوڑا اور کشتوار ایک ہوا کرتے تھے دوڑا کو کر دی الگ اور دوڑا بہت بڑا ڈسٹرک تھا آگے یہ سوال بہت ایزی ہے جلدی تو جمہو کشمیر میں ایک تو جمہو ایئرپورٹ ہے یہ ڈومیسٹک ہے یعنی کہ انڈیا میں ہی فلائٹ جاتی ہے ایک سیری نگر میں ہے وہ انٹر نیشنل ایئرپورٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو لڈاک والا بھی پتا ہوگا کشک بکولا رمپوچ ایئرپورٹ اور شیکھ الالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہی اسی کا نام ہے آگے چلتے یوٹی آف جمہو انڈ کشمیر will be administered by president یوٹی کو کون administer کرے گا president through an administrator appointed by him یعنی کہ president اب خود تو آئیں گے نہیں president ایک بندے کو appoint کرے گا بتاؤ اس بندے کا نام کیا لیفٹی جنرل ہوگا کیا چیف جسٹری صاحب انڈیا ہوگا کیا چیف منیسٹر ہوگا تو یہ بھی ایک بچو وانا سوال آگیا اس کا آپ بتا دو جنرل ہاں تو سکلتے ہیں لیفٹی انڈ گورنر یو ٹی میں جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد سند نالا یعنی سند ریور سند کس کی ٹربیوٹری ہے سند ہے جہلم کی ٹربیوٹری تو چناب کی ٹربیوٹری تو چناب کی ٹربیوٹری کیا کہیں نیرو ہے مارو صدر ہے منور طوی ہے درحالی طوی ہے تو یہ سب چناب کی ہیں تو جہلم کی ٹربیوٹری ہے سند ریور وٹ وٹیز یوٹی اینیمال آف جینڈ کے جمہ کشمیر کی یوٹی کا اینیمال کون ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہاں ہنگل یعنی ہنگل کو ہی بولتے ہیں کشمیر سٹیگ چلیے اب پیارے بچو آج کا اپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم ابھی ہم نے تین سو کوسچن پڑھ دیئے ہیں اور جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف دیا ہوا ہے پرینٹ نکالنے کے لئے اگر آپ اس پہ دیکھیں گے تو ٹوٹل تین سو ستانوے تری نائنٹی سیون یعنی کہ لگ بگ ہمارے پاس چار سو کوسچن ہیں تو ایک بار جب میں یہ کوسچن آپ کو پڑھا چکوں گا پھر میں آپ کے لئے کمپیوٹر اور ساتھ میں ہی جینڈ کے جی کے کا ڈیٹیل والا پورشن لاؤں گا جینڈ کے جی کے ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا تو آج کا اپیسوڈ اتنا ہی رکھتے ہیں تینکیو ان وارڈ بلیسی